سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے اوزونالیسز آف الکین اوزونالیسز آف الکین کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اوزون کی ایڈیشن کرتے ہیں کس میں جی الکین میں اور اوزون کیا ہے او تھری ٹھیک ہے یہ ایلو ٹروپک فارم ہے اکسیجن کی ہائیلی ری ایکٹیو ایلو ٹروپک فارم ہے اکسیجن کی ایلو ٹروپک فارم آپ کو پتہ یہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈ ڈیفرنٹ فارم میں ایکزسٹ کریں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں وہ ایلو ٹروپس ہیں دوسرے کے جیسے او ٹو ہے وہ ایلو ٹروپک فارم میں ایکزسٹ کرتے ہیں او ٹو اکسیجن کی ایک ایلو ٹروپک فارم ہے او تھری یعنی اکسیجن دو فارم میں ایکزسٹ کرتا ہے او تھری اور او ٹو ٹھیک ہے یہ آپ کو بتائیے تو او تھری کیا ہے یہ ایلو ٹروپک فارم ہے اکسیجن کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اوزون کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ highly reactive ہے highly reactive الوٹراپک فام اکسجن اور یہ vigorously react کرتی ہے کس کے ساتھ الکین کے ساتھ اور کیا بناتی ہے اوزونائیڈز بناتی ہے اور اس پراسس کو ہم کہتے ہیں کہ اوزونالسز اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں اوزونالسز کہتے ہیں اور یہ ہوتا کس طرح سے ہے کہ ائر ٹھیک ہے جس میں اوزون بھی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کس سے پاس کرتے ہیں اس کو ہم پاس کرتے ہیں ایک سلیشن سے کس کے الکین کے سلیشن سے الکین الکین کے سلیشن سے سو ایل یو ٹی آئی او این الکین سلیشن سے ہم اس کو پاس کرتے ہیں کس کو جی اوزون کو اوزون کنٹیننگ ائر یا ائر کنٹیننگ اوزون ایسی ائر جس میں اوزون موجود ہو اس کو ہم پاس کرتے ہیں الکین سلیشن سے اور جو الکین کا سلیشن ہوگا وہ کس میں ہوگا وہ ایک انرٹ سالونٹ میں ہوگا اس میں کیا ہوگا ایک انرٹ سالونٹ اور انرٹ سالونٹ کیا ہوگا کہ جو آپ کی ریاضنٹ کو disturbed نہیں کرے گا آپ کی ریاضنٹ کے ساتھ interfere نہیں کرے گا بلکہ وہ جسٹ ایک میڈیم کے طور پر use ہوگا ریاضنٹ میں ٹھیک ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ریاضنٹ ہوتا ہے اور انرٹ سالونٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بھی پیرافینک ہائیڈرو کارمن یعنی جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہم جو ایگزمپل دیں گے وہ کلورو فارم کی دیں گے کلورو فارم اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ انرٹ سالونٹ ہے اب ہم اس کا میکنزم دیکھ لیں گے کہ یہ رییکشن پروسیڈ کس طرح سے ہوتا ہے سب سے سمپلیسٹ الکین جو ہم یہاں پہ لیں گے وہ ہے جی ہمارے پاس ایتھین تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں کہ یہ ایتھین ہے اور یہ کس کے ساتھ رییکٹ کرے گا اوزون کے ساتھ اور اوزون کا میں آپ کو سٹرکچر دکھا دوں کس طرح سے ہوتا ہے او اس طرح سے یہ او اور یہ او تین اکسیجن ہیں اس طرح سے برنڈڈ ہوں گے یہ ڈبل برنڈ ہوگا تو یہاں پہ اس پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور اس طرح سے یہاں پہ دو الیکٹران ہم شو کریں گے اس پہ جو ہے ہمارے پاس نیگٹیو چارج آ جائے گا اور اس پہ دو لان پیر ہم یہاں پہ شو کر لیں گے یہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوزون یہ اوزون کا سٹرکچر ہے تو ہم اوزون کے سٹرکچر کو یہاں پہ لکھیں گے اور اس کا میکنزم دیکھیں گے کس طرح سے یہ رییکشن پروسیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں او تھری اور یہاں پہ ہم اس طرح سے پلس چارج لکھیں گے سوری یہاں پہ کیا لکھیں گے پلس یعنی یہ رییکشن ہو رہا ہے تو یہ جو اکسیجن ہے یہ نیوکلیو فیلک ہے اس کے پاس الیکٹران تو ہے مگر نیوکلیس نہیں ہے یعنی نیوکلیس کی اس کو ضرورت ہے اور یہ جو اکسیجن ہے یہ الیکٹروفیلک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جو پائی الیکٹران ہیں یہ یہاں پہ اس الیکٹروفیلک اکسیجن پہ اٹیک کریں گے اور یہ جو نیوکلو فیلک آکسیجن ہے یہ اس کاربن پر اٹیک کرے گا جو کہ الیکٹرو فیلک ہے یعنی اس پر اگر پارشل پازیٹیو چارج اس کاربن پر پارشل نیگٹیو چارج تو یہ اس پر اٹیک کر لے گا اور یہ جو الیکٹران ہیں یہ یہاں پر اس پر اٹیک کریں گے یعنی واپس اس آکسیجن کو الیکٹران مل جائیں گے چونکہ اس پر پازیٹیو چارج ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ہم یہاں پہ پرادیکٹ دکھائیں گے یعنی ایک مولوزونائیڈ بنے گا جو کہ انٹرمیڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک انٹرمیڈیٹ ہے اور انٹرمیڈیٹ آپ کو پتا ہے کہ رییکشن کے درمیان میں جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انٹرمیڈیٹ ہے جب یہ اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو کیا ہو جائے گا اسی طرح سے یہ کاربن یہ آ جائے گا دوسرا کاربن یہ آ جائے گا یہ جب اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو یوں ایک اکسیجن یہ آ جائے گا یہ کاربن اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا اس اکسیجن کے ساتھ تو یوں اس طرح سے آ جائے گا اور یہ جو ہے اسی طرح سے ایک اکسیجن یہ والا اور یہ اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا بلکہ اس کو میں ذرا بہتر طریقے سے لکھ لوں کہ یہاں پہ اس طرح سے ایک اکسیجن یہ اور ایک یہ اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ اس کے پاس بھی دو لانپیار ہیں جب یہ الیکٹران ادھر شفٹ ہوئے تو اس کے پاس بھی دو لان پیار آگے اور یہاں پہ بھی دو لان پیار موجود ہوں گے اور یہ ہائیڈوجن اسی طرح سے ہم یہاں لکھ لیں گے کہ ایک ہائیڈوجن یہ ہے ایک ہائیڈوجن یہ ہے اسی طرح ایک ہائیڈوجن یہاں پہ اور ایک ہائیڈوجن یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں مولوزونایٹ مولوزونایٹ اور یہ انسٹیبل انٹرمیڈیٹ ہے یہ شارٹ لیو ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ ہے انٹرمیڈیٹ کو ہم اس طرح سے بریکٹ میں بھی جو ہے وہ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے بریکٹ میں بھی شو کرتے ہیں میں اس کو یہاں سے ریموو کر لوں گا بلکہ اس کو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یعنی یہاں سے ریموو کر کے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ انرٹ سالونٹ ہے تو مولوزونائیڈ جو ہے یہ انسٹیبل ہے تو یہ فردر مزید جو ہے یہ ری ایرنج ہوگا ری ایرنج ہو کے سٹیبل پرادیکٹ بنانے کی کوشش کرے گا تو کس طرح سے یہ اس کی ری ایرنجمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو دکھا دوں گا یہاں پہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو لان پیر ہے یہ اس طرح سے یہاں شفٹ ہوگا یعنی یہ ادھر یہ بانڈ بنائے گا اس طرح یہ بانڈ یہاں سے ٹوٹ کے ادھر شفٹ ہوگا اور یہ بانڈ یہاں سے ادھر شفٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی اس کے نتیجے میں ہمارے پاس آیا جائے گا کاربنائل اکسائٹ یہاں پہ میں لکھ لوں گا کاربنائل اکسائٹ اس طرح سے یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن کے ساتھ یہ ڈبل بانڈ یہ بانڈ ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ ہائیڈروجن تو اپنی جگہ اسی طرح رہیں گے اور یہ جو ہے یہ بانڈ پہ ٹوٹ گیا ہے اس طرف آ گیا ہے اکسیجن کو یہ جو الیکٹران تھے شیڈ پہ رف الیکٹران یہ اس اکسیجن کو مل گئے ہیں تو میں یہاں پہ اسی طرح سے شوکر لوں گا کہ اس اکسیجن کے پاس بھی یہ دو الیکٹران یہ بھی آ گئے اور اس پہ نیگٹیف چار جا گیا اب کیا ہو گیا کہ یہ بانڈ ٹوٹ گیا ہے اور یہ پارٹ بالکل الگ ہو گیا ہے یعنی اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں اچھا ایک چیز اور اس پہ اس اکسیجن پہ پوزیٹیف چار جا گیا ہے اس پہ پوزیٹیف اس پہ نیگٹیف اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے پلس سی یہاں پہ اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں بلکہ اس کو میں اس طرح سے لکھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لکھیں گے پلس ادھر لکھیں گے کاربن یہاں پہ لکھیں گے ڈبل بانڈ اکسیجن اور یہ ہیڈوجن اس طرح سے آ جائیں گے یعنی یہ کربنائل پارٹ آ جائے گا کربنائل گروپ اس طرح آ گیا اور یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کربنائل اکسیجن ایک اکسیجن اس کے ساتھ ہے یہ کیا ہے یہ نегیٹیف ساین ہے یہاں پہ یہ جو میں شو کر رہا ہوں یہ کیا ہے نегیٹیف ساین ہے اس کو ہم یہاں ادھر شو کر لیتے ہیں اب ہوگا کیا کہ یہ اکسیجن نیوکیو فیلک ہے آپ کو پتہ ہے اور یہاں پہ چونکہ اس اکسیجن پہ پارشل نیگٹیو چارج ہے اور اس کاربن پہ پارشل پازیٹیو اکسیجن ہائیلی الیکٹر نیگٹیو ہے یہ کاربن کے جو الیکٹران ہے شیڈ پیرف الیکٹران ان کو اپنی طرف زیادہ اٹیکٹ کرے گا جس کی وجہ سے جو شیڈ پیرف الیکٹران ہے ان کی دنسٹی اکسیجن کی طرف زیادہ ہوگی تو اس پہ پارشل نیگٹیو چارج اور اس پہ پارشل پازیٹیو چارج ہے یعنی یہ کاربن جو ہے یہ elektrifیلک ہے یہ جو اکسیجن ہے یہ فوریس پہ اٹیک کر لے گا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ بانڈ شفٹ ہو جائے گا آگے اور یہ جو بانڈ ہیں یہ جو الیکٹران ہیں یہ فردر یہاں پہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے یا پھر میں اس کا اٹیک اس طرف شو کر لیتا ہوں کہ یہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں کیا بن جائے گا اب میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے پاس پرڈیکٹ کیا آ جائے گی اور پرڈیکٹ ہمارے پاس اس طرح سے آئے گی اکسیجن اور یہ اکسیجن اسی طرح یہ کاربن یہاں پہ بھی کاربن یہاں پہ اکسیجن یہ دو کاربن ہیں یہ اس طرح سے اور اس کے ساتھ ایک اکسیجن یہ اور یہ اس کاربن کے ساتھ یہ اکسیجن یہ اکسیجن اور پھر یہ کاربن اور یہ اکسیجن اور پھر یہ کاربن آپس میں باند یہ یہاں پہ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ادھر ایک ہائیڈوجن یہاں پہ اور یہاں پہ ہائیڈوجن آ جائیں گے اس چیز کو ہم کہتے ہیں اوزونائیڈ اور یہ بھی جو ہے یہ انسٹیبل ہے یہ بھی کیا ہے انسٹیبل ہے اور یہ بھی جو ہے کیا کرے گا یہ بھی مزید سٹیبل ہونے کی کوشش کرے گا یہ کس طرح سے سٹیبل ہوگا کہ اس کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں directly اس کو reduce کیا جاتا ہے by the treatment with zinc dust پودڈ فارم میں zinc ہوتا ہے اور پودڈ فارم میں کیوں کہ اس کا تاکہ surface ریا زیادہ ہو اور پھر water اور zinc کی موجودگی میں ہم اس کو reduce کر کے کیا بناتے ہیں کاربنائل کمپاؤنڈ میں convert کرتے ہیں whether they are aldehyde or ketone وہ depend کرتا ہے اس سے related ہم next ویڈیو میں بات کریں گے مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کیا ہوا کہ مولوزونائٹ بنا جو کہ کیا ہوا rearrange ہوا rearrange اس کی کیا ہوئی rearrangement ہوئی اور وہ کس میں convert ہو گیا اوزونائٹ میں اس میں ہم نے آپ کو دیکھایا کہ کس طرح سے rearrange ہوا bond کس طرح سے ٹوٹا کاربنائل اکسائٹ بنا اور پھر یہاں پہ کاربنائل گروپ اور پھر یہاں پس میں جڑے انہوں نے آپس میں bond بنایا تو اوزونائٹ یہ بھی unstable ہے اس کی اب ہم کیا کریں گے اس کی ہم reduction کر کے ہم کیا کریں گے کاربنائل کمپاؤنڈ بنائیں گے وہ ہم next ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اوزونالیسز آف الکین اور اس reaction کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ double bond کی position locate کرتے ہیں الکین میں اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اوزون کو air containing اوزون ایسی ائر جس میں اوزون موجود ہوتا ہے اوزون موجود ہوتا ہے اکسیجن کی الوٹراپک فارم ہے اس کو ہم پاس کرتے ہیں الکین solution سے جس میں inert solvent کی موجودگی میں لائک کلورو فارم کلورو فارم کی موجودگی میں تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے پھر الکین کی اوزونالیسز ہو جاتی ہے